حضرت ابن رافی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک معتباہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے اپنا سار اٹھایا اور کہا کہ سامع اللہ لمن حمدہ تو پیچھے ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدًا حَمَدًا كَثِيرًا طَيِّبًا وَمَبَارَكًا فِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کون تھا جس نے یہ کلمات ادا کیے تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے جو ان کلمات کا عجر لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں سبحان اللہ اب دیکھیں یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں فرشتے کیوں جلدی کر رہے تھے کیونکہ یہ کلمات جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو اس لیے ہر فرشتے کی یہ کوشش دی کہ کسی طرح سے وہ اس کا عجر لکھ سکے آپ بھی یاد کر لیجئے بہت آسان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ